اسلام علیکم ویلکم ٹو ان ایدر ویلک تو دوستو کیا عالی امید ہے اب سب بھئی ٹھٹھا کھوں گے تو دوستو آج کا ویلک کرتے ہیں شروع تو دوستو ایک دو دن جو ہے ہم نے ویلک نہیں بنایا وہ بھی اس لیے کیونکہ طبیعہ ذرا خراب تھی تو اس لیے ہم جو ہے نا ویلک نہیں بنا سکے تو آج دوستو ہم نے ریبٹس کو کھولا چھوڑا ہے ان کے لیے کھانا شاہنا ہم نے دے دیا لیکن اندر سے نا چین چین کی آوازیں آ رہی ہیں ان کے جو بچے ہیں ن میں لگتا ہے ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ بچہ جو ہے اس سائٹ پہ پڑھا ہوا ہے تین بچے جو ہیں وہ اس سائٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں تو دوستو یہ روزانہ ہی نکل جاتے ہیں کل بھی میں نے ان کو پکڑا تھا اور ادھر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو اگر یہ زمین پہ یا مٹی میں جائیں گے نا تو یہ جلدی بیمار ہو جائیں گے کیونکہ ابھی چھوٹے سے مسوم سے تو آئیں گے دیکھیں ذرا یہ تو بلکل ہی چھوٹ ہے اور دودھ بھی پھر سہی طرح سے نہیں پی پاتے یہ تو اس طرح سے نا یہ پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بلکل کمزور ہو ہوگے نا کمزوری کی وجہ سے بھی مار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس جگہ پہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس جگہ سے یہ بھاگ جاتے ہیں باہر کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ ٹھیک ہے تو اکثر میں نے یہ کل پانی کے پاس سے اسے پکڑا ہے چھوٹے کو تو اب یہ خالی جگہ کرتے ہیں ادھر ہی ٹھیک ہے تو ادھر ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کو جگار لگاتے ہیں ایسا کرتا ہوں کہ اس سائٹوں کے نا انٹرم کر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے انٹرم رکھوں گا تو اس کے درمیان میں یہ جو ہے نا یہ ہم بند کر دیتے ہیں اس سائٹ سے جہاں پہ سراکھو کر رہے ہیں تاکہ چوہے جو ہے نا وہ اس طرح نہ آ سکیں ٹھیک ہے تو اب تھوڑی سی میں اس کی سویڈ بڑھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے جا ویڈیو بھی جلدی گزر جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو ادھر انہوں نے ان کا بنانا ہے وہ بھی جلدی سے ہم بنا سکیں دوستو اب میں اس جگہ کی سپائی کر کے نا تو ادھر رکھ لیں لگا ہوں انٹے ٹھیک ہے انٹے ہم اس کے چاروں طرف رکھتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا جو ریبٹس چھوٹے بچے ہیں نا جو بنیز ہیں وہ باہر نہ نکل پائیں ٹھیک ہے تو میرے شاہد سے اس طرح ٹھیک رہیں گے تو ایسا کرتے ہیں اس کے نیچے نا شاپر بھی مطلب اچھا لیتے ہیں کیونکہ شاپر نیچے ہوگا نا تو نیچے سے جو زمین تھنڈی ہے نا تو اس وجہ سے پھر ان کو سردیب کرانی لگے گی تو یہ توڑی شوڑی ان کے جو پہلا کھڑا بننا تھا اس میں سے پڑی ہوئی تھی یہ نکال کے تو ادھر ڈال دیا تو نیچے شاپر ڈالا ہم نے تو اوپر توڑی بھی کر رہا ڈال دیا اوپر ان کو پکڑ کے تو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ایسی ہو گیا تو میرے خیال سے اس طرح کی انٹیں ٹھیک ہے ان کو رکھ کے تو چیک کرتے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کا بنانا ہے یا کسی اور طریقہ کا بنانا تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو بلیک ہے نا یہ کافی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے جو بال وگر ہیں وہ بھی ہم نے ادھر رکھ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی شرارتی ہیں یہ تو بڑے والے نا یہ جو بلیک ہے نا بلیک وائٹ یہ کافی شرارتی ہیں جو وائٹ ہے نا وہ تھوڑے سے کمزور لگ رہے ہیں اور جو کمزور ہے نا وہی باہر پھیر رہے ہوتے ہیں مثلا جو وائٹ ہے نا وہی پھیر رہے تھے تو تو پھر ان کو میں نے اٹھا کر تو پھر اندر دو مرتفہ رکھا Audio اب میں نے اس طرح کی answered کر دیئے کھڑے مطلب خڑی رہ گئے اب یہ دیکھے اب со Ray گیا اب یہ کوشش کریں گے تو تر بھاگنے کی یہ دیکھیں آہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوڑی کوشش کر رہے ہیں تو تر باہر نکلنے کے لیکن اب ان کو یہیں پہ سکون ہو جائے گا یہیں پہ رہیں گے تو دوستو اس طرح یہ سیف رہیں گے تو ان کو ہم نے باہر دانشنل ڈال دیا ہماری ڈکس جو ہیں ان کو بھی اور ہمارے جو اسیل ہیں نا ان کو بھی تو ڈکس جو ہے نا دوستو یہ بڑا گندہ بانی بھی کہنا بڑے خوش ہوتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ان کے لئے کوئی چھتے پہ بنائیں لیکن ایک تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو مطلب ہم میں مطلب ٹائم کی کمی کی وجہ سے رہ جاتا ہے کام یا ذہن سے نکل جاتا تو اب پیرٹس کو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں پیرٹس ماشاءاللہ سے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں اب ان کو جگہ جو ہے وہ راستہ آگئی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اب جلدی تو ہیں اگزے وغیرہ دے دیں گے اور میں سوچ رہا ہوں اس کے علاوہ ہم اور بھی لے کے آئیں لیکن آپ بھائیوں نے بتانا ہے کہ ہم کس طرح کے لے کے آئیں مطلب یہی والے لے کے آئیں یا اور طرح کے لے لے کے آئیں جیسے کوکٹیل وغیرہ ہو گیا تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوش تو ہیں کافی یہ تو میں نے دوستو ان کے لئے کیلشیم کی وہ لاکے رکھا تھا لیکن انہوں نے سارا ماشاءاللہ سے کھا لیا تو یہاں بھی یہ ماشاءاللہ کافی ہیپی ہے موسیقی موسیقی موسیقی